24 ستمبر 2024 کو اسرائیل نے لیبنان کے اوپر ابھی تک کاز سب سے بڑا حملہ کیا اور اس حملے میں 500 سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی جبکہ 1800 سے زیادہ لوگ غائل ہوئے ہیں 2006 کے یودھ کے بعد سے اسرائیلی سینہ کا لیبنان پر یہ ابھی تک کاز سب سے بڑا حملہ تھا موجودہ حالاتوں کو دیکھ کر اسرائیل اور ہجبولہ میں یودھ تیمانا جا رہا ہے لیکن ان سب کے بیچ لیبنان کو لے کر کھیمے بندی شروع ہو گئی ہے دراصل میڈلیسٹ میں ایران سیدھے ہجبولہ کو سپورٹ کرتا ہے اور روس ایران کا استعمال میڈلیسٹ میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کر رہا ہے لیکن جب اسرائیلی سینہ یہ ٹھان چکی ہے کہ وہ ہجبولہ کو سبق سکھا کر رہے گی تو روس نے لیبنان کو لے کر ہمدردی دکھائی ہے دراصل تیس ستمبر کے حملے کو لے کر روس کے راشتوپتی بھاون کریمنین کے پرابکتہ پیسکوو نے کہا ہے کہ لیبنان پر اسرائیل کے لگاتار حملوں کو لے کر روس بے حدی چندت ہے یہ گھٹنا کرم بے حدی خطرناک ہے یودھ کا دائرہ بڑھنے سے یہ علاقہ پوری طرح سے اہستھر ہو جائے گا آپ کو بتا دے کہ روس نے میڈلیسٹ میں امریکہ کی بھومی کا کو لے کر بھی نشانہ سادھا پیسکوو نے امریکہ پر تنچ کستے ہوئے کہا کہ ہم بے حدی چندت ہیں اس وقت کسی بھی طرح کی باتچیت کی سمبھاونہ کے بارے میں بات کرنا کافی مشکل ہے ایک شانتی پوڑ حل سنگشپ میں ایک دیشت وارانی انترت ہے اس وقت کسی بھی حل کے بارے میں باتچیت کرنا ناممکن دربھاگ کے پوڑ ہے آپ کو بتا دے کہ روس نے لیبنان میں رہ رہے اپنے ناغرکوں سے ترند بیرود چھوڑنے کی سلہ دی ہے لیبنان میں روس کے راجتو ایلیکزنڈر روداکوف کا کہنا ہے جو اصورکشت محسوس کر رہے ہیں ان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ ترند کمرشل ویمان سے لیبنان چھوڑ دے کیونکہ ابھی بیرود ہوای اڈڈا سامانے روپ سے کام کر رہا ہے یہ پریٹن کا وقت نہیں ہے حالانکہ اسرائیل میں روس کے راجتو ایناٹولی وکٹو روو نے اسرائیل میں روسیوں کے لیے اس طرح کی کوئی ایڈبائزری جاری نہیں کی ہے اور انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ روسیوں کو گیر ضروری یاترہ سے بچنا چاہیے آپ کو بتا دے کہ روس کے بعد اب چین بھی لیبنان کے سمرتھن میں اتر آیا ہے دراصل امریکہ کے نیو یوک میں چین کے ودیش منتری وانگیے نے لیبنان کے ودیش منتری عبداللہ بو حبیب سے ملاقات کی اس طوران انہوں نے کہا کہ چین لیبنان کی سمپربھتا اور سرکشہ کی رکشہ میں درلتا سے اس کا سمرتھن کرتا ہے جبکہ اسرائیل کے بڑے پیمانے پر ہوای حملوں کی اندندہ کرتا ہے آپ کو بتا دے کہ روس اور چین شروعات سے ہی حماس اور حجباللہ کو لے کر کافی نرم ہے یہاں تک کہ جب حماس نے سات اپٹوبر دو ہزار تئیس کو اسرائیل پر عملہ کیا تھا تب روس اور چین نے حماس کس حملے کے نندہ نہیں کی پلکیوٹا سارا ٹھیکرا اسرائیل کے متھے مر دیا اور تو اور روس پر حجباللہ اور حماس کو ہتھیار سپلائی کرنے کے آروپ بھی لگے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی